قطرفا دیا نائلہ نے علی قطرفا دیا علی نے لبنا قطرفا دیا اللبنہ نے علی قطرفا دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز والدعاب ہمارا آج کا ٹپک ہیرسی پروکل پرو ناؤن ہم آج پڑھیں گے کیون استعمال ہوتا ہے اور کیسے استعمال ہوتا ہے آئیے اپنا یہ لیکچر شروع کرتے ہیں یہاں پر دیکھیں میں نے یہ سیڈنس لکا ہوا ہے علی گیو گفٹو نائلہ اور نائلہ گیو گفٹو علی اور یہی سنٹنس میں نے دوبارہ لکھا ہے یہاں پر دیکھیں یہ سنٹنس توڑا سا شاٹ ہے اور یہ سنٹنس توڑا سا لمبا ہے لیکن دونوں کا مطلب بالکل سیم بھی ہے یہاں پر علی کا نام دو مرتبہ آیا ہے اور نائلہ کا نام بھی دو مرتبہ آیا ہے لیکن یہاں پر دیکھیں علی کا نام ایک مرتبہ اور نائلہ کا نام بھی ایک مرتبہ آیا ہے یہ کیسے یہ کیا جادو ہو گیا دوسری سنٹنس کو دیکھیں علی کے گفت نائلہ نائلہ تو علی لبنا 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 ل اسی طویل سنٹینس کو ہم کس طرح لکھیں اس طرح لکھیں کہ علی نائلہ ان لبنہ گیو گفت ٹو ون این ایڈر علی نائلہ اور لبنہ نے ایک جسر کو صرف ہے لیے چند الفاظ ہیں چند الفاظ میں مفہوم بیان ہو گیا تو اتنا طویل سنٹینس لکھنے کی ضرورت کے آتی ایسی طویل سنٹینس کو ہم شارٹ کرتے ہیں کہ ہم کس طرح لکھتے ہیں دیکھیں علی نائلہ ان لبنہ give to one another یہاں پر بھی علی نائلہ لبنہ ایک ہی مرتبہ آیا ہے یہاں پر دیکھیں علی کتنی مرتبہ آیا تھا یہاں پر دیکھیں یہاں پر دیکھیں یہاں پر دیکھیں یہاں پر دیکھیں اور وزید سنٹنس پورا ہی نہیں ہوا لیکن یہاں پر ایک مرتبہ آیا ہے اور ہم نے شارٹ سے سنٹنس میں کیا ہے وہی مقفوم جو پہلے جملے میں ہوتا ہوا ہم نے بیان کر دیا تو عزیز طلبہ یہ کیوں یہاں پر ہم نے کیا جادو کیا کہ یہاں پر یہ طبیل سنٹنس اور یہ جو ہے نا یہ شارٹ ہو گئے یہاں پر دیکھیں یہاں پر ہم نے ایچ ادر استعمال کیا ہے اور ون ایンドر استعمال گیا ہے یہ ایچ اگر اور ون ایinalsر کا جادو ہے کہ اتنی طریل سینٹس کو شاٹ گا لیا لیکن یہ ایچ اگر اور ون ایڈر کیوں استعمال ہوتے ہیں اور کیسے استعمال ہوتے ہیں عزیز تلو آپ سینٹس کو دیکھیں تو اللہ صرف دیکھیں یہاں پر ہمارا جو ورب ہے وہ ایک ہے علی اور نائلہ دیکھیں نائلہ یہ یہاں پر دو پرسنز ہیں دو پرسنز ہیں تو یہاں پر دیکھیں یہ دیکھیں علی مطلب یہ کہ جو علی ہے یہ ریسیور آف ان ایکشن بھی ہے اور دور آف ان ایکشن بھی ہے یہ سبجکٹ بھی ہے یہ آبجکٹ بھی ہے لیکن دوسری طرف پہلے کہ نائلہ یہ بھی وہی کام کر رہی ہے مطلب یہ کہ سبجکٹ بھی ہے اور ریسیور بھی ہے اور آبجکٹ بھی ہے سبجکٹ بھی ہے اور آبجکٹ بھی ہے دور آف ان ایکشن بھی ہے ریسیور آف ان ایکشن بھی اور ایکشن بھی ایک ہی ہے تو ایسی جگہ پر جہاں پر ہمارا action ایک ہو receiver of an action or door of an action be same ہو تو پھر ہم کیا کرتے ہیں تو پھر وہاں پر ہم reciprocal pronoun استعمال کرتے ہیں اور reciprocal pronoun کون سے استعمال کرتے ہیں each other اور one another استعمال کرتے ہیں تو reciprocal pronoun یہاں پر دیکھیں reciprocal pronoun کا definition کیا ہو جاتا ہے definition یہ ہے a pronoun that refers to the noun that are that are doer as will as a receiver of an action. ان nouns کی طرف یہ اشارہ کہتا ہے جہاں پر doer of action اور receiver of an action same ہو. تو تب ہم کیا استعمال کرتے ہیں? ہم reciprocal pronoun استعمال کرتے ہیں. اور یہاں پر کیا کہ اگر ہمارے پاس دو بندے ہو دو persons ہو دو اشخاص ہو تو پھر کیا ہوتا ہے? تو وہاں پر ہم ایچ ادر استعمال کرتے ہیں. یہاں جیسے یہاں پر دیکھیں. یہاں پر دیکھیں. یہاں پر دو پرسنز ہوں تو وہاں پر کیا استعمال کریں گے? وہاں پر ایک دوسرے کو چیزیں دینے کے لیے تو اس کے لیے ہم reciprocal pronoun ایچ ادر استعمال کرتے ہیں. لیکن اگر یہ دو سے زیادہ ہوں تو پھر کیا ہوگا? تو پھر ہم one another استعمال کرتے ہیں. جیسے یہاں پر دیکھیں. علی نائلہ ایم لبنا. تو کیا استعمال ہوا ہے? one another استعمال ہوا ہے. مطلب یہ کہ اگر دو سے پرسنز زیادہ ہوں. تو پھر کیا استعمال ہوتا ہے? reciprocal pronoun one another استعمال ہوتا ہے. یہ تو ہمارا discipline کرتے ہیں. لیکن کہاں پر یہ پھر one another اور each other استعمال نہیں ہوتے? یہ بھی ایک سوال جہن میں آتا ہے. یہ اس وقت استعمال نہیں ہوتے. اگر ہمارے پاس دو ہی پرسن ہوں لیکن وہاں پر action مختلف ہوں. words مختلف ہوں. تو پھر کیا یا object ہمارے مختلف ہوں. تو پھر کیا استعمال ہوتا ہے? تو پھر وہاں پر each other اور one another استعمال نہیں ہوتے. سپوز اگر یہی جملہ میں یہاں پر دیکھو. ali gave gift. gift کیجئے کہ اگر یہاں پر میں دیکھو flower to naila and naila gave a watch to ali. تو اگر ہم یہاں پر object کو کیا کرتے ہیں? اگر یہاں پر ہم object کو الگ الگ کر دیتے ہیں. gift نہیں ہوتا. چونکہ یہاں پر gift تھا. یہاں پر بھی gift تھا. object کیا تھا? object بلکل ایک ہی تھا. لیکن یہ کیا تھا? یہاں پر object flower ہو گیا. یہاں پر watch ہو گیا. تو پھر یہاں پر each other استعمال نہیں ہوتا. کیونکہ یہاں پر ہمارا receiver بھی الگ ہو گیا. اور یہاں پر action بھی الگ ہو گیا. اور یہی شرط پھر one another کے لیے بھی ہے. کہ اگر ہمارا یہاں پر ali gave flower to naila. naila gave. اگر یہاں پر کہ ہم gave watch to ali and lubna gave pin to ali and so on. تو پھر یہاں پر ہم one another استعمال نہیں کرتے. تو ہم سمت کرتے ہیں کہ ہم each other اس وقت استعمال کرتے ہیں جب ہمارا work same ہو اور وہاں پر subject ہمارا receiver of an action اور doer of an action ہو. تو تب ہم reciprocal pronoun استعمال کرتے ہیں. اگر دو ہو تو ہم each other استعمال کرتے ہیں. اور اگر دو سے زیادہ ہو تو پھر one another استعمال کرتے ہیں. اگر ہمارا action مختلف ہو اور receiver of action اور doer of an action مختلف ہو تو پھر ہم reciprocal pronoun استعمال نہیں کر سکتے. امید ہے طلبہ آپ کو جا گئی ہوگی. ملتے ہیں. ابلی لیکچئر میں انشاءاللہ تب تکیلی اللہ